موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سمائی صدھار دیوچ میادوہڈا میزبان ارفان تارٹ کسے بھی سماج دے وچ آئین دی بالا دستی قانون دی حکمرانی بنیادی انسانی حقوق اور عدل و انصاب بہت زیادہ ضروری ہندہ کسے بھی سماج دے وچ جدو اے ایلیمنٹ نہیں ہندے وہ سماج زوال دا شکار ہو جاندہ اُتھے ترہ ترہ دے مسائل پیدا ہو جاندے دیپریشن پیدا ہو جاندی ہے اگنزائیٹی پیدا ہو جاندی ہے ناظرین وقلہ اور قانون دان کسے بھی سماج دے وچ او طبق ہے جڑا قانون دی حکمرانی آئین دی بالا دستی بنیادی انسانی حقوق اور عدل و انصاف دے وچ بہت زیادہ کار آمدے اور بہت زیادہ ایڈ اپ کر رہے ساڑے آج دے پروگرام دا موضوع ہے کہ سماج صدہار دے وچ قانون دان یعنی وقلہ کی کردار ادا کر رہے ہیں اور کی کردار ادا کر سکتے ہیں ساڑے کو آج سٹوڈیو دے وچ جیڑے محزز مہمان نے اُنا دا تعرف اسی کرواما گے ساڑے پہلے محزز مہمان جناب وسیم احمد بھٹ صاحب آپ ایک سینئر قانون دان نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دے آپ وکیل نے ساڑے دوسرے محزز مہمان ادنان صفدر خوکر صاحب آپ سابق جج نے سینئر قانون دان نے اور ایک لاو کالج دے آنر نے ڈائریکٹر نے میں دونوں مہمانن خوش آمدید کیانا سٹوڈیو دے وچ وسیم صاحب میں دوہڑے کوئی پروگرام دا آغاز کرنگا تُسی دسو کے ساڑے جیڑے قانون دان نے وقلہ سماعی صدہار دے وچ کی کردار ادا کر سکتے ہیں کسے بھی معاشرے دی بہتری وستے سب تو زیادہ ضروری چیزیں ہوئے کہ لوگا نو اپنے حقوق دے باریچ اگاہی ہوئے اگاہی دے تے اگاہی ہو بندہ ہی دے سکتے ہیں جنو کانون دا پتا ہوئے تے کانون دانہ دے ایک ذمہ داری ہوئے اور اوہ ذمہ داری نباہ بھی رہنے ٹھیک ہے کسی دیکھیا ہوئے گا کہ سوشل میڈیا وچ یا جنوی اورگنیزیشن بنیانے وہ تے تقریباً انو ہیڈ جڑا بندہ کر رہے ہوگا ایک کانون دانہ ہی ہوئے گا بلکل ٹھیک تے ساڑے معاشرے اسی پاکستان بھی بنایا ہے تو اسے و جنرال کے اسی اپنے حقوق دے تحفظ کر سکیے بلکل ٹھیک ہے آج اسی معاشرے نو اگر بہتر کرنا چاہنے ہیں تے ہر بندے نو کانون دے باریچ اپنے حقوق دے باریچ اور اپنی ذمہ داریاں دے باریچ اگاہی ہونی چاہی دیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ساڑی ذمہ داریاں آئین دے مطابق نے جو قوانین دے مطابق نے ادا کریے وکلا اتھے کمپین جتری بھی کمپین چل دیا نے ہومن رائٹس دے حوالے نا جڑی کمپین چل دیا نے ٹرافک دے حوالے نا ٹڑی اگاہی ہے خواتین دے حقوق دے باریچ جڑی کمپین چل دیا نے اور بچیاں دے حقوق دے باریچ تمام وچھ وکلا پیش پیشنے اور لوگا نو انہ دے حقوق دے باریچ دستے رہ دیں اور سماج صدار وچھ اپنا ایک بہترین کردار ادافت کر رہے ہیں کیونکہ سماج اسے وقت صدرے گا جدو تسی کمزور طبقے نو انہ دے حقوق دے ہوگے اور کمزور طبقے نو پتا ہوئے گا کہ ساڑی اے حقنے اور اسی کس طریقے نہ لے سکنے او دی اگاہی خواتین دے حقوق دے خواتین جڑیاں نے او اپنے حقوق اصل کر رہی ہیں اور معاشرے جی ایک اہم رول پلے کر رہی ہیں خوکر صاحب میں دوہڑی کو ایک پوچھنا چاہاں گا کہ تسی بھی دست ہو کہ دوہڑی کی رہے تسی ایک ججوی رہے ایک قانون دانوی ہو سابق ججو تسی کی سمجھ دے ہو کہ وہ کلا دا سمائی صدار دے وچ کی کردار ہو سکتا ہے ریاست جس وقت بھی دنیا جی پہلی دفعہ قائم کی تھی گئی سی یہ دا بنیادی مقصد صرف ایک واحد مقصد سی law and order نو منٹین کرنا قانون دی حکمرانی قانون دی حکمرانی جیڑی ہے نا اے نو منٹین کیتا جائے سب دو وڈا بنیادی کردار جڑا وکلا دا ہے اجتماعی طورتے بھی انفرادی طورتے بھی او تے اہی ہے کہ قانون دی حکمرانی جیڑی ہے نا انو نافذ کرن دے وچ اپنا کردار جو کہ قانونی وی ہے اور بنیادی ذمہ داری وی ہے اونو مکمل کرن اے تے وکلا دے اوتے نافذنے اے دے تو تے کوئی بندہ انکاری ہو نہیں سکتا ایس تو اگے بھی وکلا کو لو سوسائٹی کچھ چیزاں جیزا ساڑا سماج ہے اے بھی کچھ چیزا ایکسپیکٹ کردار اے نا دیا بھی کچھ امیدہ وابستہ نے وکلا دی جیڑی اصاف بندی ہے دینا کس طرح دیا امیدہ نے کہ اے لیڈ کر دینے اے سیاسی میں دانچ بھی لیڈ کر دینے اے ہیومن رائٹس دے جیڑے معاملات نے جیڑے انسانی حقوق دے معاملات نے اے دے ویچ بھی لیڈ کر دینے سوسائٹی سماج پھر دیکھ بھی رہے ٹھیک ہے پھر انوویٹیو بھی نے جیڑا ساڑا سسٹم ہے پورے دا پورا نظام ہے آئینے ایک وکیل دا بنایا آئینے پھر ملک ایک وکیل دا بنایا سوچ ایک وکیل دی بنائی اینا چیزاں تی وجہ تو بھی وکلا دا جیڑا کردار معاشرے دے اندر او زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے بلکل ٹھیک پھر ایس تو اگے ایک اور چیز بھی ہے کہ بنائی حقوق دی جیڑی جیڑی ایکسپلینیشن یا جیڑی تشریف وکلا جان دینے انو دیکھ کے بھی معاشرہ جیڑا ہے او دیکھ رہا ہوں دے ساڑے وال وکلا وال کیا وکلا کس طرح پرسیڈ کر دینے چیزاں نو کس طرح ہے معاشرے چاہاں اپنا کردار ادا کر دینے تی سماج شدھار دے ویج بنیادی ذمہ داری ایک تی معاشرے دی امید جیڑی اے او دوسری سائیڈ دے ہوتے اینا دونہ چیزاں نو اگر تسی ملاو فیری سماج شدھار آستے کوئی چیزاں وکلا طرف کتیا جا سکتیا جس طرح خوکر صاحب صاحب فرمایا ہے کہ جدو انسان ایک جنگل لائف تو سماج دی طرف آیا ہے تو اس نے اپنے سماج دے ایک سوشل کانٹریکٹ کیتا جس نے اسی آئین اور دستور کہنے کہ اس نے اپنے آپ نو آئین دے اگر سرندر کر دیتا کہ ہون آئین جڑا او بالا دستے قانون دی حکمرانی بالا دستے چونکہ جنگل دے ویچ جنگل دا قانون سی جدو سماج چو آگیا ہے سماج دا قانون کیا کوئی سماج کوئی معاشرہ کوئی سٹیٹ قانون دی حکمرانی تو بغیر چل سکتے نہیں ایک ایولوشنری پروسس ہے لوگا نے فیل کی تا کہ اسی جدو تک اپنے رہنے دے طریقے کس طرح سی روانگے کس طرح ساڑے ایک دوسرے دن معاملات ہونے چاہیے دینے انہوں نے اسی کوڈی فائی کر لیے جنہوں نے اسی لا کہنے ہیں اگر سٹیٹ لیول تے ہوئے تو انہوں نے اسی آئین کہہ دینے ہیں جنگل ویچ تو کوئی قانون نہیں سی جنگل جی کوئی چیز ہے جنہوں نے موقع مل گیا انہوں نے دوسرے نو بچھاڑ دینا ہے سوسائیٹی چگہ تسی سی سیول سوسائیٹی چگہ رہنا ہے تو صرف اکو طریقہ ترقی دا اکو طریقہ خوشحالی دا او اے وے کہ تسی کانون دے مطابق اپنی زندگی گزارو کانون دی بالا دستی ہوئے اور سٹیٹس جی بنایاں گئی ہیں جنہیں ہی موڈرن سٹیٹس نے اسے بیس دے نے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اپنی گورنمنٹ اپنی زندگیاں اپنے معاملات اے دے مطابق چلا مانگے اپنے قوانین اے دے مطابق چلا مانگے بلکل ٹھیک او دے تو بغیر تو اچھی سوسائیٹی دا تصور ہے ہی نہیں ممکن نہیں بلکہ آج تے کوئی سوسائیٹی ایسی ایگزسٹ نہیں کر دی جنہیں کانون دے حکمرانی نہ ہوئے اور اگر کسے ملک بچ کانون دے حکمرانی نہیں کمزور ہوئے ترقی نہیں کر سکتا اگر ہوتے کمزور ہے تو ملک آٹومیٹیکلی زوال پذیر ہو جائے گا ہوتے ترقی نہیں ہوئے یہ نشانی ہے اگر تسی دیکھنا ہے کہ کوئی ملک ترقی کر رہا یا نہیں کر رہا تو کسے جگہ تے قانون دے حکمرانی ہے تے سمجھلو کہ انہیں ترقی کر رہا ہے اگر نہیں بھی کر رہا تو انہیں کر جانے ہی اور اگر کسے ملک کانون نہیں ہے قانون تے عمل درامت نہیں ہے چاہیے ترقی یافتہ بھی ہوئے گا تے او زوال دا شکار ہو جائے گا خوکر صاحب تسی دسو کہ ignorance of law is no excuse ساڑا قانون کہندہ ہے کہ معاشرے دے وچ ہر شخص نو لا نوئنگ ہونا چاہیے لیکن ممکن نہیں کہ کسے بھی سماعے دے وچ ہر بندہ ہی لا نوئنگ ہوئے اتھے کیا وہ کا لا جیڑے کے لا نوئنگ ہوندے نہیں اونا دے ذمہ داری وچ جاندی ہے کہ اپنے آس پاس سراؤننگ دے وچ وہ اپنے لوگن قانون دی آگائی دن تاکے اتھے قانون دی حکمرانی ہوئے اے دیچ دو چیزیں شامل ہیں ignorance of law is no excuse بالکل درست بات ہے لیکن ignorance of law نو ختم کرن دی بنیادی ذمہ داری جیڑی ہے اور ریاست دی ہے ریاست اگر اپنا قانون بنان دی ہے دے او دی ذمہ داری جی شامل ہے کہ کانون جیڑا ہے او دی تشہیر اس طرح دی کیتی جائے کہ ہر حاصو عام نو اگر قانون میرے متعلقہ ہے تے کم از کم میں نو اور اگر سوسائٹی یا معاشرے دے public at large دے related ہے تے پھر public at large نو او دی جیڑی ignoranceوں نو ختم کیتا جائے public at large نو دس دیتا جائے کہ ملک دے وچ ایک قانون بن گیا ہے بدقسمتی نال ساڑھا مسئلہ ہے کہ ساڑھے قانون تے ہزارہ لکھا چنے countable ہی نہیں ہے لیکن انہ دی انہ دا پتا ہونا او ایک علیدہ چیز ہے انہ پتا نہ ہونا اے دیچ دو چیزیں ہو سکت دیا نے کہ کیا ریاست ہے نو خود کوئی department بنا کے تشہیر کر دیئے یا او وقلانو استعمال کر دیئے اینا laws دی قوانین دی تشہیر واسطے میں ایک مثال دے تا عورتے کہ traffic دے کتنے قوانین ہیں traffic دے rules laws اینا دے بابت شہریانو کتنا علم ہے ساڑھے شہریانو اگر علم ہوئے روڈ دے کم از کم بیس نہیں ہوئے گی اگر کوئی بندہ غلط بھی کر رہے ہے بیس نہیں ہوئے گی بیس تھی وجہ کی ہے قوانین دا علم نہیں ساڑکتے جانا لے بندے نو اے نہیں پتا کہ میں ہیلمٹ پانا ہے تے کیڑے کانون دے مطابق پانا ہے اے چیزیں جیڑی ہیں نے اے ریاست دی بنیادی طور تے ذمہ داری تے ignorance of law نو ختم کرنا اے ریاست دی ذمہ داری اور اس نو استعمال جیڑے اے وکلا نو کیتا جا سکتا ہے وکلا جیڑے نو دو طرح دے کام کر رہے ہیں ایک تے ignorance of law قانون جیڑا سب واسطے ہوئے وکلا واسطے ہوئے دوسرا جیڑی ہیں technicalities of law نے اے کسی عام آدمی نو پتا ہونا ضروری نہیں او دے واسطے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ بنیادی جیڑے کمانین دی کمانڈ ہے او دے تک او نو رسائی ہوئے اس تو اگر جیڑی ہیں technical procedural matters نے او اگر وکلا تک بھی رہ جانتے ہیں دیکھ کوئی برائی نہیں لیکن وکلا نو استعمال اگر کیتا جائے انہا جیڑیاں associations نے ساڑیاں بار دیاں high court associations نے heart district level تے نے تصہیل level تے نے اگر کوئی awareness program تے ہیں انہا نو استعمال کیتا جائے تھے میرا خیال ہے کہ وہ سماج واسطے بہت سارا جیڑے وہ فائدہ کیتا جا سکتا وسیم صاحب تسی یہ دس ہو کہ ایسی دیکھ دیا کہ سماج دے وچ کچھ ایسے قوانین موجود نے پیچھے وزیر اللہ پنجاب نے بھی کیا ہے کہ مافیا بیٹھے ہیں کہ چیز دو سو روپیدی اندھی چار سو روپیدی سیل کر دینے اسی جدو انہاں پکڑ کے انہاں دا چلان کر دیں اگلے دن انہاں دی زمانت ہو جاندی ہے کیا تسی وکلا ایسے کمزور قوانین جیڑے سماج وگاڑ رہنے جیڑے سماج دے صدار دے وچ رکاوٹ نے تسی رکمنڈیشن دےو اپنے لیجسلیٹرز نو کہ اس طرح انہاں دے قوانین سخت ہونے چاہیے دیں جیڑوں ابزرو کرو دورنگ پلیڈنگ کہ اے قانون کمزور ہے اور اے سماج نو نقصان دے رہے ہیں میں بنیادی طور تھی سمینا کہ قوانین نو سخت کرنے دی بجائے جیس طرح ساڑے تھے کونسپٹ ہے کہ جیڑا بندہ کوئی بھی جرم کر دیا ہے انہوں زیادہ تو زیادہ سزا دیتی جائے اس تو زیادہ اے ضروری ہے کہ تسی لوگاں دے اندر اویرنیس پیدا کرو کہ قوانین کیوں بنائے جاندے نے کیونکہ ساڑے عمومن ایک کونسپٹ ہے کہ قوانین جڑے ہیں اور پابند کرنے وستے نے صرف ساڑے جنرل کونسپٹ ہے کہ سٹیٹ جڑی ہے وہ اپنی طاقت امپوز کرنا چاہتی ہے مشینری جڑی ہے ساری سٹیٹ مشینری اور سبجکت دے خلاف یوز کیتی جاندی ہے جتنے قوانین بندے نے اے لوگاں دی فلاو بیبود وستے نے ایک کولیکٹیو وزنم میں کہ لوگ اپنی زندگی یہ دے مطابق چلانگے تو ایک اچھی زندگی گزرے گی بلکو ٹھیک ہے اچھا وائیلیشن بھی ایسے وجہ نہ لندی ہے کہ اویرنیس نہیں اسی انہوں ایک پرائیڈ دے طورتے لینے آ کہ اسی انہوں وائیلیٹ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اسی اپنا میں نقصان کر رہے ہیں دوسرے جڑے ساڑے سیٹیزن پاکستان اسی انہوں دے بھی نقصان کر رہے ہیں سانو اگر اویرنیس ہوئے گی اسی خود قانون تے پابندی کریں گے اور باقی جڑے قوانین تے ادھی پابندی کرما مانگے اچھا امیمپلیمنٹیشن سب تو وڑا مسئلہ ہے دوسری چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام جرائم بیچ زیادہ تو زیادہ سزا دیتی جائے توسی جدو کسے بندے نو پکڑے مثلا ایک دکان دا رہے تو انہوں گورنمنٹ دے طرفوں چلان ہدا ہو جاندہ ہے یا انہوں کوئی دو چار پائن دن دے سزا ہو جاندی ہے ایک نوٹس ہے لوگانوں کہ جڑا بندہ غلط کام کرے گا انہوں سزا دیتی جائے گی اچھا اگر ایک سیٹنیٹی آجائے اور لوگ انہوں ادھی کمپلینٹ کرنا شروع کر دیں انہوں کمپلینٹ اسے سورج کرنگے جدو انہوں اگاہی ہوئے گی پھر چیزیں جڑیاں نے اوہ دے چاہ بہتری آجائے گی ہاں جڑے ہنیوس اوفینسز نے جڑے وڈے جرم نے انہوں چاہ سزاوہ زیادہ ہی اونہ چاہ دیا لیکن جڑے چھوٹے جرم نے انہوں چاہ سزاوہ زیادہ نہیں اونہ چاہ دیا لیکن سزا ضرور اونہ چاہ دیا اوہ ایکشن ہو دیتے ہونا چاہ دیا کچھ ایسے جرائم نے کہ جڑے سوسائیٹی نیفیکٹ کر فر ایکزمپل مہنگائی ہے کہ انہوں پتہ ہے جتنے مافیاس بیٹھے ہیں جنہیں چیزیں ڈبل ریٹتے بیج دیں انہوں پتہ ہے پانچہزار جرمانہ ہے ساڑھا چلان ہو جائے گا قابل زمانت ہے اس چیز نو یوز کر کے دندہ وہ لکھ لکھ روپیہ کا مال ہے انہوں نے اگر پانچہزار جرمانہ دے دیں گے ایک دن جیل تو انہوں نے وہ ایفیکٹ نہیں کر رہے ہیں کیا اس طرح دے فر ایکزمپل ملاوٹ ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ایک ایسا عمل ہے جس دی سزا نہیں ہے لیکن اس دا افیکٹ کی ہے کہ پوری ایک سوسائیٹی بیمار ہو رہی ہے اس دے بہت زیادہ جیڑے جرائم ایسے ہیں نا جیڑے سوسائیٹی کیونکہ لاز نو تسی کٹیگرائز کر دیو ایک انڈیویجول نو افیکٹ کر رہے ہیں کہ سوسائیٹی نو وڑے بیمارے دکھا رہے ہیں انڈیویجول نو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ تسی اگر پیسے کٹھے کرنے ملاوٹ کر دیو تو انڈیو سزا بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ انڈیویجول دے خلاف نیو ایک اورگنائز کرائیم ہے اور انڈیویجول دے کیونکہ سوسائیٹی اٹھا لارج افیکٹ ہون دیو اگر انڈیو سزا کاٹوی ہے ویسے تو انہوں نے سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لیکن اگر او دی سزا کاٹوی ہے تو او دی بیل نہیں ہونی چاہیے تاکہ اور نارملی جڑی عدالتہ نے جڑی کوٹس نے او دی بیل لیندیا بھی نہیں تسی دسو کہ بنیاد دی انسانی حقوق کسے بھی معاشرے واسطے بڑے ضروری اندھنے بنیاد دی انسانی حقوق واسطے وقلا کسے بھی سماعی دیوچ کی کردار ادا کرسکتے ہیں اسپیشلی ساڑے سماعی دیوچ بنیاد دی انسانی حقوق دیتے سب تو وڈی جڑی اصلاح کرسکتے ہیں وقلا او تے دی تشریح ہے او تے دی تشریح ہے اس تو علاوہ جڑے کیسز نے وقلا دے کول او نا دیوچ اینا دے اتے کام کرنا بڑا ضروری ہے لاز نو امپلیمنٹ کروانا جڑا ہے او بڑا ضروری ہے اے دے واسطے پروفیشنلیزم بہت ضروری ہے کہ ہر طرح دی پروفیشنلیزم ہر طرح دی ٹیکنیک استعمال کر کے ایسی تشریح کیتی جائے بنیاد دی حقوق دی دیکھو ریاست دا تے ساڑا ایک بنیاد دی سوشل کانٹریکٹ ہے او سوشل کانٹریکٹ دے ویچ جیڑی ہیں چیزا منو ملیانے او صرف اور صرف فنڈامینٹل یا بنیادی حقوق جنہ نو اسی کہنے او چیزا منو بطور وکیل بھی بطور عام آدمی بھی منو او ریاست دے رہی ہے ایس دے بدلے میں ریاست نو اسے ہر فنڈامینٹل رائٹ دے آخر دے ہوتے اپنی کچھ لیبرٹیز جیڑیاں نے او ریاست نو دے رہے ہیں پھر ریاست دے میں نظام دے سامنے خود نو سرینڈر کر رہے ہیں اے چیزاں ہی وکلا جیڑیاں ہیں او نافذ کروا رہے ہیں عدالتان دے بیچ کہ کیڑا ادارہ ہے ریاست دے جیڑا اپنی طاقتوں تجاوز کر کے کسے وی انفرادی بندے دار رائٹ جیڑا ہے وہ بنیادی رائٹ جیڑے کانسٹیوشن چنے یا باقی قوانین نل کریئیٹ کیتے گئے نے انہ نو ختم کرن دی کوشش کر دے یا سلب کرن دی کوشش کر دے انہ دے خلاف ہی تے سارے دا سارا جہاد ہے وکلا دی اگر کسے وی طرح ایدنال پروفیشنلیزم نل مطبر ان دے الیمنٹ جوڑیا جا سکتے جو تے اہی ہے کہ اسی انسانہ دے حقوق دی جنگ لڑنے ہیں ایک بندے دے حقوق دی جنگ میں جا کے عدالت دے ویچ لات رہے ہیں اور میں عدالت نو دس رہے ہیں منصف نو میں دس رہے ہیں کہ جناب اے شخص سے انو ریاست نے اے والے حقوق دیتے نے جناب اے دے حقوق وائلیٹ نہیں ہونے چاہی دے اور اہی ایک جدو جہتے مثال دے طورتے فرض کرو اگر کسے روڑ دے اتے کسے دے کار دے نال ایک گند جمع کرن دی جی ڈی اے پلیس بن گئی ہے تو اے عام آدمی نو اس قانون دا پتا ہوئے یا نہ پتا ہوئے ایک وکیل نو ضرور پتا ہونا چاہی دے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن لوگ ہی کہندہ ہے اور اگر کوئی آگ جلال ہے وہ اتنا سموگ دے ویچ نقصان دے گیڑا کوڑا جلان دے نے یا فیصلہ داؤ جلان دے نے ریاست کس قدر پروٹیکٹ کر رہی تسی دیکھیا ہے ریاست نے بہت لیکن بطور قانون دان میرا فرض بند ہے بطور قانون دان کہ میں اٹ لیسٹ اے دی اے پبلک ایٹ سماج پورے دی اے پروٹیکشن ہے نا ایک بندہ اگل آ رہا ہے لیکن او دا اثر جڑا ہے او دی ریفلیکشن جڑی ہے او دے کونسیکونسز اثرات و سب پوری سوسائٹی دے برابر پہ رہے ہیں عام آدمی تو ایک قدم اگے چلنا چاہیے پھر ادارے نو بھی چاہید ہے کہ اگر وہ سولیڈ گراؤنڈ تے ہے انہوں کنسیڈر کیتا جائے انہوں اے میں ایز ای میٹر آف رائٹ کنسیڈر کر کے تے پروسیڈ کیتا جائے بلکل ٹھیک بڑھ سب تسی یہ دسو کہ عدل و انصاف دے وچ وقالا سب تہو زیادہ کردار ادا کر سکتے نے ساڑے سماج دے وچ عدل و انصاف دی بہتری واسطے وقالا کی کر رہے ہیں سماج نو چلانے وستے تو عدل معاملات جڑے نے وہ ٹھیک کرنے چاہیے بلکل ٹھیک اگر تو عدل معاملات ٹھیک نہیں پھر تسی کٹھے نہیں چل سکتے پھر تسی الگ الگ تو عدل ڈائریکشنز نے میں سمجھنا کہ وکیل جڑے انہوں قانون دی آگئی ہے وہ سمجھ سمجھ بوجھے اور جس بندے انہوں سمجھ بوجھ ہوئے گی وہ اگے کام کر سکتا ہے اور اے وکیل جڑے نے اے رول اپنا اداوی کر رہے ہیں تسی دیکھو گے کہ کسے بھی جگہ کسے محلج کو معاملہ ہوں دا ہے تو وہ کلا اکثر ہو تو کوشش کر دینے کہ انہوں سلجایا جائے بلکل ٹھیک ہے انہوں اگر کوئی کریمنل ایکٹ کو چوری ہو جائیں دے کسے دے گا اور انہوں پروپرلی گائیڈ کر دینے کہ پولیس ٹیشنز سے تسی کس طرح جا سکتے ہو کس طرح کمپلینڈ کر سکتے ہو اگر تسی اپنی کچھ چیز واپس لینے ہو تو انہوں کس طرح لگو گے یا جڑی کریمنل مشینری ہے سٹیٹ دی او تو انہوں کس ساتھ تک ریلیف دے سکتے ہو سیول کورٹ چے تسی کدو جانا ہے ایسے طرح ہی توڑے فیملی دے معاملات نے جڑے کے کچھ عرصہ پہلے بڑے ایک بہت وڈی پرابلم سی لوگاں بستے اور اوڈے چو تنگ سن کوئی ڈیورس دے معاملات دے بچے اندھی کسٹڈی دے معاملات دے ایسے طرح ہی سمان جہیز دے لوگ تنگ کر دے سن اور بہت سارے بکلہ نے اوڈے چھے رول پلے کی تا اوڈے لیجسلیشن کروائی اور لیجسلیشن تو بات کورٹ دے اندر امپلیمنٹیشن جڑی ہے اس وقت بہت آسان ہوئی ہے اور خواتین نو بہت بڑے بہت بڑے مسئلہ سی کہ اوگر طلاق لینا چاہدی اپنے خامد کو لوں تو دس تس سال پترہ پترہ سال لگ جانے سن اوڈو دی شادی دی عمر دی عمر نہیں سے رہن دی بلکو ٹھیک آج اوہ سیچویشن نہیں یہ دا مطلب ہی اسی سوسائیٹی نو امپروف کیتا ہے جس طرح سار نے فرمایا کہ عدل و انصاف دی فراہمی دے وچ بڑا ایک پوزیٹیو کردار ادا کر دینے وکالا لیکن اسی دیکھ دے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیلے ہوندہ ہے پچھے سوشل میڈیا تے خبر چلی کہ ایک شخص نو ست دن قید ہوئی اور اپیل دے وچ اس دا کیس گیا پندرہ سال اس دا فیصلہ نہیں ہوئی آفٹر ففٹین یئس ست دن دی قید آڑے نے پندرہ سال قید کٹی انصاف دے وچ ڈیلے کیوں ہیں توسی جج بھی رہو توسی وکیل بھی ہو تھوڑا جائے دے تروشنی پہو جڑا مقدمیات دے وچ فیصلے ہیں تاخیر ہے دے وچ عدالتی پورا نظام دے وچ عدلیہ دے وکالا دے وچ لٹیگنٹس اے دے وچ پرانے بوسیدہ قوانے اینا سارے ہیں دا اے مکسچر دا ریزلٹ ہے ہون تے اسی اس قدر ایس چیز نو ایڈجسٹ کر چکے ہیں کہ تاریخ جڑیے او سانو تے او بری لگ دی نہیں اسی ان تاریخ مل جان نو انصاف سمجھ رہے ہیں توڑا جڑا عام لٹیگنٹے انو اگر عدالت بڑے وقت دے تے صبح تاریخ دے دن دیے تے او ایس شہ دے وچ بھی عدالت دی تے عدالتی نظام دی تاریخ کر دا باہر نکل دا عدالت دے وچوں کہ آج منو تاریخ بڑے وقت تے مل گئی انصاف دا میار جڑے او تے ایس حد تک خراب ہو چکے ہیں ایدی دوسری کی بھی ضروری ہے تے او معاملات بھی بڑے ضروری نہیں لیکن ایدی وچ سب تو پہلے سانو قوانین نو ری وزٹ کرنا پائے گا کچھ قوانین جڑے نے او کوئی قانون پرانا ہوننال خراب نہیں ہو جاندہ لیکن وقت دی ضرورت دے مطابق ہو دے جی تبدیلیاں لے آنا بڑا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے اگر مثال دے طورتے ایسی سفر کر دے سی ایک شہر تو دوسرے شہر پیدل آج تو ساٹھ سال سو سال پہلے تے آج ساڑے کل گڑی آنے تے دے ایس تے قوانین نو تبدیل کرنا ضروری ہے روڑتی ہو ہی رہے گی ساڑے کھو سک دے اس تے بڑی اچھی بن جائے تو انہاں کھوانین نو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے ساڑے کھوانین دے ویچ ایس طرح دی پروویینز موجود نے جیڑیاں ڈلے کاؤز کر دیاں جیڑیاں تاخیر نو جسٹیفائی کر دن دیاں پھر عدالتان دے ویچ برڈن جیڑا کیسز تھا وہ اتنا زیادہ ہے کہ ججیز دے کول وی اتنا آپشن نہیں کی ایک دن دے ویچ سارے مقدمات دو جڑے او نٹا آکے چلے جان وکلا دے کول وی اس قدر عدالتان دے ویچ جدو ریاکشن آئے گا تے وکلا دے ہی آئے گا پھر فریولیس لٹیگیشن جڑی یہ او دا او بھی ایک بہت وڑا مسئلہ ہے پھر فریولیس لٹیگیشن فرض کرو میں تو انہوں کس ہیڈ کے عدالت چلے جاننا عدالت ہو دے تے فیصلہ کر دیئے تے او دے کونسیکوینس چے مقدمہ خارج ہو جاندہ تے منہوں کی فرق پہ آتے تو انہوں کی فرق پہ آ ایڈ پینڈ کر دے پرسن ٹو پرسن لیکن اگر میرا مقدمہ غلط ہے تے فیر جڑنے بھی معذر معاشرے جنہ چھے law and order establish ہے او جڑا غلط مقدمہ دائر کر رہے ہیں انہوں وہ چھڑ دے نہیں او دے کولو وہ کاسٹ ریکاور کر دے نے او اس بندے دی جڑا بندہ غلط مقدمے دے ویچ انوالف کر دیتا گیا ہے ساڑھے سسٹم دے اندر تاہیر دی ایک اے بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ اسی مقدمے دی یا کسے تاریخ دی کاسٹ ریکاور نہیں کر دے سر میں دوڑے کو تیزی ناڑے پوچھنا چاہو آگا کہ تُسے بھی اپنی رائے دیو کہ سپیڈی جسٹس واسطے کی اقدامات کرنے چاہیے دینے کیا سیول اور کریمنل پروسیجر دے ویچ چینجز دی ضرورت ہے تاکہ ٹوائل جڑا سپیڈ اپ ہوئے اور انصاف دی جلد فراہمی ہوئے سب تو پہلی جڑی ضرورت ہے اگر کوئی لٹیگینٹ فیل ہوندہ ہے تی انہوں دوسرے دی کاسٹ چیڑی ہے اور دوسرا کمپنسیشن یہ دونوں چیزیں ملنے چاہیے دینے اور اگر کریمنل لٹیگیشن ہے تی او دے بھی سزا ہونے چاہیے دینے اور اگر کوئی بندہ ایک دفعہ اگر چوٹ بولتا ہے انہوں سزا تُس ہی دین دے ہو تو میرا ایک خیال ہے کہ معاشرے واسطے ایک نوٹس چلا جائے گا انہوں ایک تنبیہ ہو جائے گی کہ انہوں تُس ہی کچھ چوٹ بولو گے صرف انہوں دوسرے بندے جنہوں تُس ہی ملزم بنایا ہے انہوں نہیں سزا ہو سکتے تو انہوں بھی ہو سکتے ہی بہت شکر گزارا کہ تُس ہی ساڑھے کو سٹوڈیو دویج تشریف لے آئے کانون دی حکمرانی عدل و انصاف واسطے مقالعہ کی کردار ادا کر رہے ہیں تُس ہی ساڑھے ناظرین نو دسیا خوکر صاحب دوڑا بھی بہت شکریہ تُس ہی ساڑھے کو تشریف لے آئے ناظرین تُس ہی ساڑھا آج دا پروگرام دیکھا اسی آج دے پروگرام دے ویچ تجزیہ کیتا ہے کہ کوئی بھی سماج اس وقت تک اگے نہیں جا سکتا جدوں تک اس سماج دے ویچ آئین دی بالا دستی نہ ہوئے کانون دی حکمرانی نہ ہوئے بنیاد دی انسانی حقوق دی رکھوالی نہ ہوئے اور جتے عدل و انصاف سپیڈ نال نہ ملے جنا معاشرے دے ویچ اے چیزاں نہیں ہونی ہیں وہ معاشرے جنہیں زوال پذیر ہو جانتے ہیں او تنظلی دی طرف چلے جانتے ہیں اس معاشرے دے ویچ ترہ ترہ دی ہیں برائیاں آ جانی ہیں اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڑھا سماج بہتر ہوئے کہ ساڑھے آن آنیاں حکمرانان ویچائید ہے کہ قانون دی حکمرانی تے توجہ دیں ساڑھے وکالان ویچائید ہے کہ قانون دی حکمرانی دے نال کھڑے ہو جان بنیادی انسانی حقوق دے نال کھڑے ہو جان جسٹس ڈیلے دی بجائے جسٹس نو سپیڈ اپ کرن دے ویچ سٹیٹ دا وی حصہ بن جان اور سماج دی بہتری دا وی حصہ بن جان ساڑھے آج دے پروگرام دے ویچ اجازت دیو بہت شکریہ اللہ نگے بان